اتر پردیش میں نو بیدھان سبا سیٹو پر ہونے جا رہے اپ چناف کو لے کر راجنیتک ماہول گرم ہو چکا ہے یہ چناف دوہزار ستائیس کے یوبی بیدھان سبا چناف سے پہلے کا اہم پڑاو مانا جا رہا ہے سماج باجی پارٹی اور کانگریس چناف میں اپنے اپنے رنیتیوں کے ساتھ اتر رہی ہیں جہاں کانگریس انڈیا گھڑ بندن میں سماجہ حصہ داری کی امید کر رہی تھی وہیں ہریانہ بیدھان سبا چناف میں کانگریس کے کمزور پردرشن کے بعد اکلے شادب نے گھڑ بندن میں اپنی استثیتی مضبوط کرتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا ہے انہوں نے گھوشنا کی ہے کہ سپاہ اکیلے ہی سبھی سیٹو پر اپنے امیدوار اتارے گی حالانکہ کانگریس امیدواروں کو سپاہ کے سیمبل سائیکل پر چناف لڑنے کی انومتی دی گئی ہے یوپی کی نو بیدھان سبا سیٹو پر اپ چناف کا مدان تیرہ نومبر کو ہونا ہے اکلے شادب نے بدوار دیر رات سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک لمبی پوشٹ کر یہ اعلان کیا کہ سبھی سیٹو پر گھڑ بندن کے امیدوار سپاہ کے سیمبل پر چناف لڑیں گے اس گھوشنا کو راجنیتی حلقوں میں اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ لمبے سمیہ سے کانگریس اور سپاہ کے 20 سیٹ وڈوارے کو لے کر کھینستان جاری تھی لوگ سبا چناف دوہزار چوبیس میں سپاہ اور کانگریس انڈیا گڑ بندن کے تحت ملکر چناف لڑا تھا سپاہ نے 63 سیٹو پر چناف لڑا اور 37 جیت درج کی جبکہ کانگریس نے 17 سیٹو پر چناف لڑتے ہوئے 6 سیٹے جیتی سپاہ کا جیت پرتیشت 69% اور کانگریس کا 35% رہا لیکن یوپی ویدھان سباہ اپ چناف میں کانگریس نے 5 سیٹو پر دعویٰ کیا تھا جسے سپاہ سوئی کار کرنے کو تیار نہیں تھی اکھلیش یادب نے اپنے سوشل میڈیا پوچٹ میں کہا کہ یہ چناف کیول سیٹ کی لڑائی نہیں ہے بلکہ سمیدھان، سوہارد اور پی ڈی اے پچھڑے دلید اور علپ سنکھک کے سممان کے رکشہ کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا گڑ بندن کے سنیوکت امیدوار سبھی سیٹو پر سپاہ کا چناف چن سائکر پر لڑیں گے اکھلیش اس بیان کو کانگریس ان راجیوں میں آدھار بنا سکتی ہے جہاں اس کا کیڈر کمزور ہے لیکن اس سے یہ بھی سوشت ہوتا ہے کہ یوپی ویدھان سباہ چناف دوہزار ستائیس میں سپاہ کی چنوٹی بڑھ سکتی ہے کانگریس نے یوپی میں پانس سیٹو کی مانگ کی تھی لیکن اکھلیش شاہدب نے کیول غازی آباد صدر اور علیگر کے خیر سیٹیں کانگریس کے لیے چھوڑی تھی حالانکہ ان سیٹو پر کانگریس کی جیت کی سنبھاونا بہت کم مانی جا رہی تھی کیونکہ بھاچپا نے یہاں پر لگاتار جیت درج کی ہے اسے دیکھتے ہوئے کانگریس نے اپ چناف میں اپنے قدم پیچھے کھیچ لیے اور سپاہ کو گڑ بندن میں بڑی بھومگاں نبھانے کا سنکیت دیا کانگریس نے یہ ایسپسٹ کر دیا ہے کہ وہ دوہزار ستائیس کے ویدھان سبھا چناف میں گڑ بندن میں برابری کی حصے داری چاہتی ہے اپ چناف کے ساتھی مہاراش میں ویدھان سبھا چناف بھی ہو رہے ہیں جہاں مہا وکاس اگھاڑی ایم بیے میں سیٹ بڑوارے کو لے کر سہمتی بنتی دکھ رہی ہے سبھا وہاں بارہ سیٹوں کی مانگ کر رہی ہے اور پہلے ہی پانس سیٹوں پر امیدوار گھوشت کر چکی ہے کانگریس شیف سینا ادھا تھاگرے گھوٹ اور انسی پی شرط پوار گھوٹ کے بیچ پچاسے پچاسے سیٹوں پر سمجھوتا ہوتے دکھ رہا ہے ایسے میں سپا کو کتنی سیٹیں ملیں گی یا کانگریس پر نربھر کرے گا وہیں یوپی میں اس اپ چناف کے پرینام دوہزار ستائیس کے ویدھان سبھا چناف کی دشاہ تیہ کر سکتے ہیں اگر سپا اپ چناف میں اپنے حصے کی پانس سیٹوں پر درج کر لیتی ہے اور انڈیا میں سیٹوں میں سیندھ لگا دیتی ہے تو کانگریس فیلحال شانت رہے گی لیکن اگر سپا کا پردرشن کمزور رہا تو کانگریس کے حملے تیز ہو سکتے ہیں اکھلیش شیادب کا یہ اعلان کہ کانگریس کے امیدوار سپا کے سمپل پر چناف لڑیں گے گھٹ بندن کی ایکتہ کو بنائے رکھنے کی کوشش ہے حالانکہ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ رنیتی آگے کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے کیونکہ کانگریس یوپی میں برابری کی حصے داری چاہتی ہے اور دوہزار ستائیس کے بھی دھان سبا چناف میں اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے اکھلیش شیادب نے یوپی اپ چناف میں گھڑ بندن کو بچائے رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن سیٹ بٹوارے کو لے کر کانگریس کے ساتھ کھیستان ابھی جاری ہے کانگریس نے تیاغ کی بھومی کا اپنا کر فلحال گھڑ بندن کو بنائے رکھا ہے لیکن آنے والے بھی دھان سبا چنافوں میں دونوں دلوں کے بیچ یہ سنتولند کیسے بنے گا یہ دیکھنا مہت تو پون ہوگا